اللہ تبارک بطالہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین مہترم یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کے اندر داخل ہونا ہے لیکن پیارے ناظرین جنت یا جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا پر مرنے کے بعد انسان قیامت تک کریے کہاں پر رہے گا جنہاں سے حضرت سیدنا آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کیا نہ تو میں نے بہت ساری لمبی نمازیں ادا کی ہیں اور نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہے نگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اور حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور جو اللہ عز و جل سے ملاقات کرنے کو نا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو نا پسند فرماتا ہے یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا آپ کی کسی اور بیوی نے عرض کیا کہ یقینا ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور اس کی نوادش کی نویز سنائی جاتی ہے پس اس کے نزدیک اپنے سامنے کی چیز سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے تمنہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور کافر کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی صدا کے نویز یعنی وعیز سنائی جاتی ہے تو اس کے نزدیک اپنے سامنے کے عذاب و سزا سے بڑھ کر کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی پس وہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے اس روایت کو موسند احمد کے اندر نکل کیا گیا ہے اور ایک حدیث باغ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریب المرگ مومن کی حالت کو بیان فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت اتارنے والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کو تسلی دیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کی نویز سناتے ہیں اور حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنادے میں نکلے ہم قبر کے پاس پہنچے تو وہ ابھی تک تیار نہ تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو قرید رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ تبارک وطالعہ کی پناہ طلب کرو اور اس بات کو دو سے تین مرتبہ دہر آیا پھر فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنا جاتا ہے تو وہ میت ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹتے ہیں تو اس وقت اس بندے سے پوچھا جاتا ہے اے فلان تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے چنانچہ پھر اس کے بعد وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو تم میں بیجے گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تو میں یہ کہاں سے معلوم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھے اور اس پر امال آیا اور اس کو سچا سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لہذا تم اس کے لئے جنت کا بیچھونا بیچھا دو اور اس کے لئے جنت کے طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جنت کے ہوا اور اس کو خوشبو آنے لگتی ہے اور تاہد نگا اس کی قبر کو اس کے لئے کشادہ کر دیا جاتا ہے اور راہ کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی موت پر ذکر کیا اور فرمایا کہ جب قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم وہ دولہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم چلانچہ پھر اس کے بعد وہ دولہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کا بیچھونا بیچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو تو اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لوگ اس کو پہنچنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسنیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور جریر کی رواید میں ان الفاظ کا ادعویٰ ہے پھر اس پر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ لوہی کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے کسی بہاڑ پر مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرم لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی اور جن کے سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کو سننے ابو دعوت کے اندر نکل کیا گیا ہے پیار دوستو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے مردے پر جو وقت ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام ان سو جن کو حصب مراتب اس عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہے یعنی نیکوکاروں کو جنت کی ہوایں آئیں گے اور برے لوگوں کو جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے تپش اور گرمی اور عذاب پہنچا رہے گا چنانچہ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیوی عالم سے نہیں رہتا بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان ایک برزخ یعنی آر ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام عالم قبر کہا جاتا ہے اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیا کے عالم میں نہیں ہوتا بلکہ اس پر دوسرے عالم میں ہوتا ہے اور اس دوسرے عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالگا سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے مگر اس کے باوجود چونکہ یہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم اس کو محسوس اور مشاہدہ نہیں کر سکتے اور ہمارے نہ دیکھنے اور محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہے بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغائب باقی رہنے کی بدولت انسان عجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آدمائش بھی ہو اور دنیا کے نظام کے اندر بھی کوئی خلل واقع نہ ہو برحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہو تو نیک عرواح کا اصل مستقل اور ٹھکانہ ان لی جین ہے مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں اور بد عرواح کا اصل ٹھکانہ سے جین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی دریندے کی پیٹ میں ہو آل غرز جسم کے آزاد جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہان میں جانے سے پہلے پہلے نیک آمال کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تحبیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین